اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میرا نام خورمشداد آج ہم ایک نئی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے WHMCS WHMCS ہے کیا اور یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو انٹرڈکشن دیتا چلوں WHMCS ایک بلنگ سافٹر ہے جو کہ ہوسٹنگ کمپنیز استعمال کرتی ہیں اور پوری دنیا میں بھی یہ استعمال ہونے والا پاپولر سافٹر ہے اس کے اندر جو فیچرز ہیں یہ ون کلک کیو پر کسٹمر کی ڈومین ایکٹیو کر دیتا ہے ہوسٹنگ اکاؤنٹ بنا دیتا ہے اور اس لاغ ان ڈیٹیل کو کسٹمر کے ای میل پہ بھی سنگ کر دیتا ہے یہ کسٹمر جو آرڈر کرتا ہے اس کو آٹومیٹڈ پی ڈی ایف انوائس مل جاتی ہے پھر اس کے بعد رینیوال ریمائنڈر ملتے ہیں اور اس میں بہت سارے پری ڈیویل پیمنٹ گیٹویز آویلیبل ہیں جو کہ ون کلک کی اوپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور کسٹمر آن لائن پیمنٹ بھی کر سکتا ہے اس کے اوپر پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سپورٹ سیکشن ہے سپورٹ سیکشن مینز کہ اگر کسٹمر آپ کو ٹکٹ کرنا چاہا رہا ہے تو آپ ان کے ایشوز کو ریزولف کر کے سافٹر کے اندر ہی ریپلائی کر سکتے ہیں ریپورٹنگ ہے اس کے اندر اور آپ خود سے بھی کوئی مڈیول بنانا چاہ رہے ہیں اپنے سٹاف کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی سرور مڈیول بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کی ڈاکومنٹیشن بھی اویلیبل ہے تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں فیلال ہم اس آفٹر کو آج انسٹال کریں گے ون کلک انسٹالر کے تھروں جو کہ سی پینل میں اویلیبل ہوتا ہے تو چلیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا سی پینل لاؤگن کریں سی پینل لاؤگن کرنے کے بعد میں اس کو انسٹال کروں گا ایک سب ڈومین کے اوپر اور اگر آپ ایزا ہوسٹنگ کمپنی ہے تو میں آپ کو ریکمین کروں گا کہ آپ اس کا ایک سب ڈومین ایزا سب اکاؤنٹ بنائیں بلنگ ڈاٹ ای ہوسٹ بی کے ڈاٹ کاؤن ایک سب اکاؤنٹ بنائیں پھر اس کے اندر ڈبیو ایچ ایم سی ایس کو انسٹال کریں الگ سی انسٹالیشن کا آپ کو اس لئے ریکمینڈ کر رہا ہوں یا اکاؤنٹ بنانے کا اس لئے ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ ورڈپریس کے اندر جب ویب سائٹ بناتے ہیں اس کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھتے آپ کی جب مین ویب سائٹ ہیک ہوگی تو آپ کا بلنگ سافٹر بھی ہیک ہو جائے گا اور اس سافٹر کے تھو آپ کے سارے کلائنٹس بھی ہیک ہو سکتے ہیں تو ایزا سیکیورٹی پرپس میرا جو مشورہ ہے اس کو ایک سیپرٹ سب ڈومین بلکہ سیپرٹ سب اکاؤنٹ پر انسٹال کریں سیم اکاؤنٹ کے اندر انسٹال نہ کریں اور اس کی اوپر صرف ڈبلیو ایچ ایم سی ایس ہی ہونا چاہیے بہت سارے ہوسٹنگ کامپنیز کیا کرتی ہیں پاکستان کے اندر کہ جو آپ کی مین ڈومین ہے اس کی اوپر ہی ڈیمو بنا کے دینا شروع کر دیتے ہیں یہ غلط ہے اگر آپ نے کسمر کی ویب سائٹ کے ڈیمو دینے ہے تو اس کے لیے ایک سیپرٹ ڈومین خرید لیں اور اس کے اندر ڈیمو بنائیں مین ڈیمین کی اوپر ڈیمو بنانے کا نقصان یہ ہے کہ آپ نے ڈیمو تو دے دیا یا آپ نے سائٹ ڈیلیور کر دی اس کے بعد اگر آپ کا ایک سیکریپٹ ہیک ہوتا ہے تو سمجھ لیں آپ کا پورے کا پورا اکاؤنٹ کمپرومائز ہو گیا اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو لنکس ہیں وہ انڈیکس ہو جاتے ہیں گوگل کے اندر ورڈپریس کی انڈیکسنگ بہت پیاری اور بہت جلدی انڈیکس ہوتا ہے تو اگر آپ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونے کے بعد ڈیلیٹ کر بھی دیں گے تو آپ کی سائٹ کے اندر جو لنکس ہیں جو گوگل میں جا چکے ہیں وہ ناٹ فاؤنڈ پہ چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ایسیو کے اوپر بھی ایمپیکٹ پڑتا ہے تو چلیے ہم ویڈیو کو زیادہ لمبی نہیں کرتے انسٹالیشن کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا سی پینل لاؤگن کریں ایک سب ڈومین بنا لیں جو کہ میں آرڈی بنا چکا ہوں ون کلک انسٹالر میں آ جائیں اور یہاں پہ یہ آپ کے پاس انسٹالر آ رہا ہے اور یہ WHMCS کا آئیکن آ رہا ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ WHMCS کا آئیکن نہیں آ رہا تو آپ سکرول اپ کریں سافٹے سیکشن کے اندر یہ سافٹے کیولس آ رہا ہے اس پہ کلک کریں یہاں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں تو یہ ای کامرس سیکشن کے اندر WHMCS آ رہا ہے اس پہ کلک کریں تو یہاں پہ میں سلیکٹ کروں گا اپنی سب ڈومین اب یہاں پہ سب ڈومین تو نہیں آ رہی میں نے HTTPS کو سلیکٹ کیا یہاں پہ میرے پاس سب ڈومین کی اپشن آ رہی ہے تو میں نے سب ڈومین سلیکٹ کی ڈائریکٹری کو میں بلینک کر دوں گا اور کونسا ورزن میں انسٹال کرنا چاہ رہا ہوں ڈیٹا ڈائریکٹری کیا ہوگی یہ میری سب ڈومین کی ڈائریکٹری ہے جس کے اندر انسٹال ہوگا کرون کی سیٹنگ ہم بعد میں بھی کر لیں گے پاسورڈ ہم رینڈم جنریٹ کریں گے اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اپنی لائسنس کی انٹر کریں گے اب لائسنس کی آپ کو کہاں سے ملے گی وہ آپ WHMCS میں جائیں اپنا اکاؤنٹ لاغن کریں اور وہاں سے اپنی لائسنس کی لے لیں واپس آئیں کی پیسٹ کرنے کے بعد ایڈمن کا ای میل اپ ڈیٹ کر لیں جو بھی آپ لگانا چاہ رہے ہیں اب اس فارم کے اندر میں نے کچھ چیزیں چینج کی ہیں ایڈمن فولڈر ایڈمن ہی رکھا ہے میں نے کامپنی کا ای میل بلنگ ایٹ میرا ڈومین نیم ہے یہاں پہ میں نے اپنی لائسنس کی انٹر کی ہے پاسورڈ چینج کیا ہے فرسٹ نیم لاسٹ نیم اور اب میں نے اپنا ای میل اکٹر کیا اب ہم کرتے ہیں اس کو انسٹال سکرول ڈاؤن کریں اور یہاں پہ انسٹال کا بٹن آرہا ہے اس پہ کلک کر دیں تو یہ آٹومیٹکلی WHMCS سے لیٹس آفٹر کو ڈاؤنلوڈ کرے گا اور اس کو آپ کی ڈائریکٹری یا سب ڈومین میں انسٹال کر دے گا اور اس وقت آپ دیکھیں یہاں پہ میسیج آ گیا ہے کہ سافٹر ہمارا انسٹال ہو چکا ہے یہ تو تھا ون کلک انسٹالر کے درہو انسٹال کرنے کا طریقہ ہم اس لنک پہ جائیں گے تو ہمارا جو ہے وہ پورٹل آ جائے گا WHMCS ہمارا انسٹال ہو چکا ہے ہم اس کو ریموف کریں گے اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ مینویل انسٹال کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ